موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین دین بڑی قیمتی چیز ہے دین کا علم اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے دین حاصل کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دین اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنی آقبت درست کرے اپنی آخرت سوارے اللہ کی رضا مندی اور خشنودی حاصل کرے جنت مل جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نام تو دین حاصل کرنے کا دینی کام کرنے کا لیتے ہیں لیکن ان کے پیش نظر محض اور محض دنیا کا معنی ہوتا ہے ان کو عمل سے جنت سے اللہ کی رضا مندی اور خشنودی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مال آنا چاہیے تو آپ جانتے ہیں ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیسے ہیں حضرت ابورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کی رسول نے کہا من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ لَا يَتْعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُسِيبَ بِهِ اَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ یعنی ریحہ ایک آدمی وہ علم حاصل کرتا ہے جو علم اللہ کی رضا مندی اور خشنودی حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے آخرہ سمر جائے یہ ایک خاص قسم کا علم ہے لیکن ایک آدمی اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے حاصل کر رہا ہے سیکھ رہا ہے لیکن مقصد نیت دل میں اس کے یہی ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے دنیا کمانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ جنت ملنا تو بہت دور کی بات ہے اس آدمی کو جنت کی خوشبوت تک نصیب نہیں ہوگی اتنے عصیم علم کو اتنی اچھی اور بہتر چیز کو چھوڑ کر اس آدمی نے دنیا جیسی ناپائدار چیز کو اہمیت دی دین کا درجہ ہی نہیں گھٹایا اس کی شان و شوقت ہی پر عرف نہیں لگایا بلکہ دین کی بے ذتی اور توہین کیسے عارضی چیز کو فانی چیز کو ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ فائدہ دینے والی چیز پر اہمیت دیز اور یہ عمل اس آدمی کا اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا جرب ہے اللہ رب العزت اس کو جنت کا مو نہیں دیکھنے دے گا جنت میں جانا تو کجا خوشمو تک نصیب نہیں ہوگی اس آدمی کو ایسا کیوں اتنا بڑا جرم ہو گیا ہاں اتنا بڑا جرم ہو گیا کیونکہ ایک آدمی اگر دنیا طلبی پر آ جاتا ہے اور دین کے ذریعے دنیا طلب کر کے بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے دنیا والوں کی نظر میں تو کل کو یہ ایک ہی آدمی نہیں اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں اس آدمی نے راستہ خراب کر دیا نیت خراب کر دی دل بدل دیا دین کی اہمیت گھٹا دی اس کی توہین اور اس کے بقار کو ٹھیس پہنچائے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے پروردگار ہمیں جب تک دنیا میں رکھے تو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا پروردگار ہمارے دل میں ہمیشہ دائیہ رہے اور اسی راستے میں جیئے اور اسی راستے میں موت آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی